بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیگم یوٹیوب چینل ورڈ فیشن ایڈیاز میں خوش شام دید آج ہم آپ کو کیپری کا پورٹم پر ڈیزائن بنانے سے کھائیں گے تو ہم نے اس کو چار چار انچ پر دو پیس ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا یعنی کہ ایک ٹراؤزر کیپری ہم نے اوریڈی اس کی کٹنگ کی ہوئی تھی اور اس کے پھر ہم نے چار چار انچ پر ہم نے دو پیس کٹنگ کر لیا ہے چار انچ کو پہلے ہم نے کٹنگ کی ہے پھر چار انچ کا دوسرا پیس ہم نے کٹنگ کی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اب یہاں پہ ہم لیس لگائیں گے لیس آپ سیڑھی لیس لگائیں یا کوئی بھی آپ اس طرح کی چھٹر لیس لگا سکتی ہیں جو آپ کو پسند ہو تو ہم نے یہاں پہ یہ لیس لگائی ہے بہت ہی پیاری اور یونیک بننے والی ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا تو اس کو ہم پورا کٹنگ اور سٹچنگ کر لی ہوں سٹچنگ کر رہے ہیں تو یہاں پہ لیس لگانے کے بات یہ دیکھیں ایک سیڑ پہ ہم نے لگا لی ہے اب دوسری سیڑ پہ بھی ہم لگا لے ہیں اس طرح سے آپ نے لیس لگانی ہے بہت صفائی سے اور کنارے سے آپ نے سلائی لگانی ہے ایک جیسی آپ نے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے ایک لیس لگانے کے بعد پھر وہ برشی سی لیس آتی ہے ٹسل سی لیس آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے آپ اپنے پسند کے ساتھ سے کوئی بھی لیس لگا سکتے تو اس کو ہم نے لیس کو اٹیچ کر کے اس کو ہم نے سیدھا کر دیا اب یہ جو دوسرا کپڑا ہم نے کٹنگ کیا تھا اس کو اور جو شلوار کا بوٹ ہمیں ہیں اس کو آپس میں دونوں کے ساتھ ہم نے اس لیس کو دوبارہ اٹیچ کرنا ہے یعنی کہ لیس کی ایک سیٹ کی سلائی ہم نے کیپرک کے ساتھ سلائی کی ہے لیس کی دوسری سیٹ کو دوسرا جو کپڑا ہم نے کٹنگ کیا تو اس کے ساتھ ہم نے اس طریقے سے دیکھیں اٹیچ کر لیا ہے اس طریقے سے ہم ساری لیسیں اٹیچ کر لیں گے جو ہم نے مطلب کاٹے تھے بوٹم پر کپڑا جو ہم نے کاٹا تھا اس کے ساتھ ہم نے کر لیا ہے اور ایکٹر کپڑے کے ساتھ ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر ہم نے بوشی والی لیس بھی سلائی کر لیا ہے اب جو نیچی بوٹم والا کپڑا تھا اس کو ہم نے فولڈ کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کر کے ہم نے ایک سلائی لگانی ہے پھر اس کے ساتھ ہم لیس لگائیں گے اس کے ساتھ لیس لگا کے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے لیس لگانی ہے لیس لگا کے یہ پھر دوسرا کپڑا ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہ ساری سلائی ہم الٹی کی سیڈ پر کر رہے ہیں جو شلوار کا الٹا سیڈ ہے اس سیڈ پر کر رہے ہیں یہ آپ کو میں بتاتی چلوں آپ نے الٹی سیٹ پہ سائی سلائی لگا لی ہے لیس ہم نے لگا لی اب اس کے ساتھ جو برشی سی لی وہ تھی وہ ہم نے اٹیچ کر لی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ اس کی جگہ کوئی بھی ٹسل والی لیس کوئی بھی اچھی سی لیس جو آپ کو پسند ہو آپ لے سکتی ہیں تو جو ایکٹر کپڑا ہے اس کو اندر کے طرف موڑ کے پھر ہم نے سلائی لگا لی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے سیدھا کیا اور اس کو اندر کی طرف پھر ہم اس طریقے سے موڑ لیں گے اور اس کی سلائی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کا یہ ڈیزائن آپ کو بہت ہی پسند آنے والا ہے بہت ہی سیمپل ایزی ڈیزائن ہے بنانے میں بھی ایزی اور پہت سیمپل اور پیارا سا ڈیزائن ہے تو لاشٹ میں ہم نے اس کو بند کر لیا تھا اور یہاں پہ پھر ہم نے اس پر لیس لگا لیں گے دیکھیں اس طریقے سے پھر ہم نے لیس کو لگا لیا ہے اٹیچ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ پھر ہم نے لاشٹ میں وہ یہ برشی والی لیس اس لیس کی اوپر جو اس لیس کی دوسری کناری ہے اس کے اوپر ہم نے وہ برشی والی لیس ہم اس طریقے سے لگا لیں گے اب یہ تھوڑا سا اندھیرہ ہے کیونکہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس ساتھ میں ہم نے موبائل کے لیٹ سے ہم یہ کام چلا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو اس طرح فول کرتے ہیں یہ سلائٹ کمپلیٹو کے اندر کی سلائٹ ہم لگا لیں گے اس طریقے سے یہ رکھیں یہ بننے کا تیار ہو چکا ہے تو امید کرتے ہیں آج کا یہ ڈیزائن آپ کو بہت پسند ہویا ہوگا بہت جیفٹرین سٹیلش اور بہت یونیک ڈیزائن ہے اگر یہ آپ پہنیں گی تو آپ کو بہت ہی پیارا لگے گا پھر ملتا ہے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپ کے ساتھ یہاں پہ جانے سبسکراب کریں بیل ایکن کو پریس کرنے کے بعد اور پہ پریس کریں پھر ملتا ہے نئے ٹوپ کے ساتھ آج کے لئے اتنے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ